اسلام میں عورت کی حکمرانی کا کیا تصور ہے دیکھئے اسلام میں عورت کا حکمران ہونا حرام مطلق تو ثابت نہیں ہے کہیں یہ ثابت نہیں ہے قرآن سے اور حدیث سے کہ یہ حرام مطلق ہے ہو ہی نہیں سکتا البتہ پسندیدہ نہیں ہے اور اسلام کے نظام میں فٹ نہیں بیٹھتا اسلام کا نظام یہ ہے کہ عورت کا اصل کام جو ہے خانہ داری ہے بچوں کی پرورش ہے تربیت ہے گھرے لو ذمہ داریاں ادا کرنا ہے کسی قوم کا حال جو ہے وہ بردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے مستقبل عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگلی نسل وہ انہی کے اندر سے برابط ہوگی انہی میں پروان چڑھے گی انہی کی گود میں پرورش پائے گی انہی کے ذہنی کے اندر تربیت پائے گی تو مستقبل تو ہماری اگلی نسل ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیم رکھی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ نسل جو آگے چلتی ہے اس میں مرد کا کتنا حصہ ہے کچھ بھی نہیں عورت کا کتنا حصہ ہے نو مہینے اسے وہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے پھر وہ دو سال اس کو دودھ پلاتی ہے اپنا خون پلاتی ہے وہ دودھ جو ہے خون ہی سے بنا ہوا ہوتا تو اس اعتبار سے جو فطرت کا نظام ہے اس میں عورت کی حکمرانی نہیں ہے لیکن ایک ہے کسی شیعہ کا حرام مطلق ہونا وہ نہیں ہے اگر حرام مطلق ہوتا تو رضیہ سلطانہ جو خاندان غلامہ کا دور ہے اس سے زیادہ مذہبی دور ہندوستان میں مسلمانوں میں کبھی نہیں آیا ختم الدین جو تھے اور اس کے بعد پھر یہ التمش یہ سب کے سب بلبن دہائی مذہبی لوگ تھے ختم الدین عیبت اور التمش اس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں بہت دیندار لوگ تھے التمش کے بارے میں تو آپ شاید حیران رہ جائیں یہ سن کر کہ خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا یہ خلیفہ تھا باقاعدہ اور خاجہ صاحب کا انتقال ہوا تو جنادہ لاکہ رکھ دیا گیا اور ان کی وسیعت پر کر سنائی گئی کہ میری نماز جنادہ صرف وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو بالغ ہونے کے بعد کبھی اثر کی سنتیں نہ ترکی ہوں کبھی بھی اس کی تکبیر اولہ فوت نہ ہوئی ہو یعنی جماعت میں تکبیر پہلی تکبیر کے ساتھ شریک ہوا اب سنناٹا چھا گیا پورے مجبعوں کے اوپر کون ہوگا ایسا آدمی جس پر کہ یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں تھوڑی دیر توقف کے بعد جو ہے اگلی ست سے التتمش نکلا ہے اور کہا مارا رسوہ کر دی مجھے رسوہ کر دیا کہ میرے اندر اب جو چیزیں تھی اب میں اس وقت مجبور ہوں کہ میں بیان کروں کہ ہاں میں ان شرائط کو پورا کر سکتا ہوں میں جب نماز جنادہ پہا سکتا ہوں اس نے نماز جنادہ پڑھائی ہے خواجہ خطم الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ آزم تھے شیخ مہین الدین عجمیری رحمت اللہ علیہ عجمیر شریف آپ کو معلوم ہے آپ کے پرویز مشرر صاحب یہ جانے والے ہیں اور خواجہ خطم الدین بختیار کاکی کا جو بزار ہے جو خبر ہے وہ تو دلی ہی میں ہے اور وہیں پر تو یہ معاملہ جان لیجئے کہ عورت کی حکمرانی اس دور میں جو رضیہ سلطانہ جو ہے حکمران رہی ہے اس لیے کہ اس وقت کوئی شاہی خاندان میں کوئی برد جو ہے صلاحیت والا قابلیت والا موجود نہیں تھا